زبیخ خان افیشل کے موزوز دوستو میں ہوں کریم اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم کشمیر کے وارے میں بات کریں گے وعد کشمیر کئی دائیو سے بترین تشدد اور فراشوب حالات سے دو چار ہیں بہارت کی جانب سے کشمیریوں کی سریحان حصل کشتی کرتے ہوئے ڈیموگرافک تبدیلیہ کرنے کی مسلسل کوشش جاری ہے کشمیر پر وارتی فوج کا سالوں سے جاری تسالت یہاں کی ثقافت زندگی اور کشمیر معیشت کی شکستہ حالی کا باعث بن رہا ہے میں تقسیم کے بعد ہندوستان کے لیے کشمیر کے نسبی سیفر قبضے انیس سو سنتالیس کی راہموار ہو گئی اس طویل ترین قبضہ نے کشمیری عوام کی سماجی اور معاشی زندگی پر بترین اثرات نتائج مرتب کیے تاریخی لحاظ سے بہارت اور پاکستان کے درمیان جاری سطویل تنازع کے حل کے لیے اور کشمیریوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق حق وقع اور حق خود ارادیت دینے کے لیے درجنوں قرار ردے پیش کیا گئے مگر سات دیائیو سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی کشمیر پر جاری وارتی تسالت اس علاقے کے سماجی، ثقافتی اور اقتصادی ڈانچے کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ بھی قابل بیس ہے کہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے بڑے فیمانے پر پیش کی گئی متعدد قرار دیدے اس خطے کی سیاسی اور اسٹریجک جیتو پر ممنی تھی جبکہ کشمیر عوام کی سماجی اور اقتصادی پیلوف اور خود خطے کی استحاق پر بہت کم زور دیا گیا تاریخی تناظر میں کہ جس کے تحت اتنا راضیات کا حل پیش کیا گیا تھا پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کشمیر کے سماجی اور اقتصادی پیلوف کو فوری طرح سے سیاسی اور اسٹریجک اہمیت الگ کر کے کشمیر کے مسائل کو عالمی سطح پر فیش کرنے کے لیے جامعہ نکتہ نظر کی تشکیل دے اس کے علاوہ پاکستان کو کشمیر کے اس حصے پر بھی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے یعنی کہ آزاد جمہور کشمیر اس کے لیے اعلیٰ طریقاتی حتنات عملی و حل کے لیے جامعہ نکتہ نظر میں فاکستان آزاد جمہور کشمیر کی تاریخ میں لبکوز ثقافت، طرز زندگی، معیشت اور ثقافتی ورثے کی مختلف فیلو کو یکجا کر سکتا ہے جو اس کے علاوہ تنازع کے حل میں ایک سماجی اور اقتصادی نمونے کے امکانات کہ اس ساتھ ساتھ عالمی ورادری میں آزاد جمہور کشمیر اور مقبوزہ کشمیر کے حوالے سے ثقافتی نسبیتیت پر بھی زور دے گا حمالیہ کے پہاڑوں سے لے کر فرنجال تک فیلے ہوئے آزاد کشمیر کے دلکش ارضی خدخال سیاہو کے لیے کشش کا باعث ہو سکتی ہیں جو شاندار مناظر سے لطفیاندوز ہونا چاہتے ہیں کشمیر قدرتی اور ثقافتی مقامات سے نوازہ کیا ہے جن پر نہ صرف یہاں کی سیاحت کا دارمدار ہے بلکہ یہ کشمیر کے ویانیہ کو مضبوط کرنے میں بھی معاون ہو سکتے ہیں پاکستان کے ذرائع لاغ یحاف نے زیلی ادارے قائم کر کے اگر آزاد جمع کشمیر کے شاندار جنت نظیر مناظر پر کام کرے تو اس وادی کی قدرتی حسن کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں مزید براہ پاکستان کے ٹیلیویجن پروڈکشن ہاؤس آزاد جمع کشمیر کی قدرتی خوبصورتی اور یہاں کے لوگوں کی ثقافت کی کوچ کے لیے مختلف فرگراموں کا آغاز کر سکتے ہیں ان اقدامات سے جہاں عالمی برادری کے سامنے دلکش وادی کی اچھی منظر کشی ہو گئی کشمیر کے لوگوں کو بھی توجہ ملے گی پروڈکشن باوسز میں ڈراما اور فلم سازے کے کام میں مقامی عبادی کو مواقع ملنے چاہیے قدرتی مناظر کی علاوہ آزاد کشمیر چورتر فیصد شرح خوندگی کے ساتھ افرادی قوت سے مالا مال ہے اور مالی سال اٹھارہ دوزہ سترہ میں آزاد کشمیر حکومت نے اس کے کل بجٹ کا اٹھ ویسر حضرت علیم کے لیے مختص کی بہترین شرح خوندگی سے لیس اس عظیم افرادی قوت کو کشمیر کا بیانیہ فیش کرنے کے لیے منظم کیا جا سکتا ہے پاکستان میں یونیورسٹیہ نجی کارباری شعبے کے اشتراک عمل سے سٹوڈنٹ ایکسچینج فروگرام تشکیل دے سکتی ہے اسے آزاد کشمیر کے لوگوں میں بہن ثقافتی تفہیم کو بڑھانے میں مدد ملے گی اور پاکستان کے دیگر حصو سے لوگوں کو کشمیر میں زندگی اور یہاں کی ثقافت کو جاننے کا موقع ملے گا آزاد جمع کشمیر کی ثقافت میں دسکاری و زبان و فکوان و فہنان و تیواری و رکس کا مسہور کن امتزاج شفایا جاتا ہے جو اس کی ثقافت اور ترس و دباش کو مزین کرتے ہیں آزاد کشمیر کی دسکاری سنت کو لوگوں کو سماجی اور تصادی حالت بہتر بنانے کے لئے استعمال کی جا سکتی کھراچی کی کارباری تنظیم یہاں کی بینڈی کرافٹ انڈسٹری میں سرمایہ مختص کر کے کشمیر کے لوگوں کی مستحقی معایشی بے بود میں تاؤن کر سکتی آزاد کشمیر مادنیات کی دولت سے نوازہ گیا جن میں قیمتی فتر کا فی ایویہم ابھی تک تریابت فی مادنی زخائر لگ بک ایک سوستان میلین ٹھن ستر آراب روپے کے ہیں جو ممکنہ طور پر موجود زخائق کے اضافے سے دو سو چونسٹھ لاک ٹھن تک فونٹ سکتے ہیں ان مادنیات میں یاقوت اور دوسرے قیمتی پتر شامل ہیں مادنی وسائل کے یہ غیر معمولی زخائر زر مبادلہ کی شارعہ میں اضافہ اور وادی میں ہنرمند افرادی قوت کو رزگار کے مواقع فرہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آزاد کشمیر کا چیز سو بیالی سپیسد رکبہ جنگلات سے ڈکا ہوا ہے جو عالمی نکتہ نظر سے فائدہ مند ہے کہ جنگلاتی وسائل تجارتی مقاسد کے لیے کاربن کریجٹ کی منوہ کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ فاکستان اور بارتی سے اہل اہم اوہدنشور کشمیر کو اس نازک صورتحات سے نکالنے کی پوری ضرورت کے حوالے سے مجترکہ علمی منصوبے شروع کر کے اور روچانی موضوعات پر مبنی مواد مرتب کر کے اسے شائع کر کے عوام میں اجتماعی شعور کے بیداری کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں دوستو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی